مووی کے شروعات میں ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ کئی سالوں پہلے اچانک سے ہیون کی پاورس کم ہو گئی تھی جس کے بعد ڈیمنز نے گارڈز پر حملہ کر دیا اور بہت سے گارڈز مارے گئے اور اس کے بعد ڈیمنز انسانوں کو مارنے لگتے ہیں لیکن پھر گارڈز اور ڈیمنز کے بیچ سمجھوتا ہوتا ہے جس کے کرنے کے بعد سب طرف چانتی چھائی ہوئی ہوتی ہے پھر ہمیں پرزن دکھا جاتا ہے جہاں پر ہمیں ایرلانگ نام کے لڑکے کو دکھا جاتا ہے جو کی ریال میں ایک گارڈ تھا لیکن اس کے کچھ گلتیوں کے کارن اس نے اپنی پاورس کھو دی تھی اس لیے وہ اب ایک باؤنٹی ہنٹر کا کام کرتا ہے اب کچھ دنوں بعد اسے ایک آدمی کو پکڑنے کا کام ملتا ہے جو کی بلیک مارکٹ میں کچھ خزانہ بیشتا تھا اب ایرلانگ کا نوکر یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ اصل میں انہیں بہت مشکل سے کام ملتے تھے اور وہ کام بھی انہیں بہت کم پیسوں میں کرنے پڑتے تھے اب ایرلانگ اپنے چھوڑنے سے جہاں سے اس انسان کا پتا لگاتا ہے اور پھر وہ راپ نے اسے پکڑنے جاتا ہے لیکن وہ انسان اپنے دیمن باڈی گارڈ سے ایرلانگ پر حملہ کروا دیتا ہے مگر وہ اپنے سکیلز اور ٹائلن کے یوز کر کے ان دیمن باڈی گارڈز کو مار گرا دیتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ انسان بہا سے بھاگنے لگتا ہے تو ایرلانگ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب ہی اس کا نوکر اس انسان کو پکڑ کر جہاز میں لے آتا ہے اور پھر وہ اس کے پیسے لے کر وہاں سے چلے جاتا ہے اس جہاز میں ایرلانگ کو وانگ لوو نام کی ایک لڑکی ملتی ہے جو اسے بتاتی ہے ان کے فیملی کا خزانہ یانگ جیان نام کے ایک چھوٹے لڑکے نے چھرا لیا ہے اور وہ اسے پکڑنے کا کام دیتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ ایرلانگ کو ایک کافی قیمتی پتھر دیکھتی ہے اور وہاں سے جانے کیلئے کہتی ہے جس کو جاتے دیکھ ایرلانگ کا سرونٹ اس سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی تو بہت امیر لگ رہی ہے تو یہ ہم جیسے چھوٹے باؤنٹی ہنٹر سے اپنا کام کیوں کروانا چاہ رہی ہے اس پر یارلانگ بھی سوچے لگتا ہے تب ہی ہم یانگ جیان کو دیکھتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیس ٹیشن لوٹ رہا تھا حالکہ کہ اس سے ایسا کرتے ہوئے اس کے ساتھیوں کو ہیون کے گوڑ ایک ایک کر کر مار دیتے ہیں لیکن یانگ جیان کسی طرح سے وہاں سے نکل جاتا ہے اس طرف یارلانگ اپنے جاسوسوں سے ایک ہوتل میں ملتا ہے اور ان سے یانگ جیان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن یانگ جیان کا پیچھا بہت سارے خطلناک لوگ کر رہے تھے جو شہر میں اسے چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس لئے ایرلانگ کا جاسوس کچھ اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے جسے ایرلانگ کے پاس ایک منکی اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ آتا ہے وہ ایرلانگ کو دیکھ کر اس کا مزاک اڑانے لگتا ہے کیونکہ جب ایرلانگ کے پاس پاورس تھی تو اس نے اسے بری طرح کیسے پیتا تھا وہ منکی وہاں کے لوگوں کو بتانے لگتا ہے کہ ایک سمائی یہ بہت ہی بڑا گوڑ ہوا کرتا تھا لیکن صرف ایک خزانے کی وجہ سے اس نے اپنے ساری پاورس کھو دی اتنا کہہ کر وہ منکی اپنے باڈی گارڈ سے ایرلانگ پر حملہ کرنے ہی والا تھا لیکن تب ہی وہاں پر ماؤو برادرس نام کے دو انسان آ جاتے ہیں جو کہ ایرلانگ کی طرح ہی باؤنٹی ہنٹرز کا کام کرتے ہیں ماؤو برادرس منکی کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اصل میں وہ دونوں بھی یہاں پر یانگ جیان کو ڈھونڈنے آئے تھے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ایرلانگ بھی اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا تو اسے وارننگ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ان کے معاملے میں نہ پڑے نہیں تو یہ اس کے لئے اچھا نہیں ہوگا لیکن ایرلانگ ماؤو برادرس کو اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے جاتے ہوئے وہاں سے اسے یانگ جیان دکھائی دیتا ہے جسے اس کے ساتھیوں نے گھیر لیا تھا کیونکہ وہ اس سے وہ لیکوڈ مانگ رہے تھے جو کہ اس نے گیس ٹیشن سے چورایا تھا یانگ جیان یہ سوچ کر گینگ میمبرز کو مارنے کا سوچتا ہے تب ہی اس کی نظر ایرلانگ پر پڑتی ہے تو اس لیکوڈ کو وہ ایرلانگ کو دے دیتا ہے جس سے کہ وہ گینگ میمبرز ایرلانگ کو مارنے لگتا ہے تو وہ دونوں ان گینگ میمبرز سے لڑائی کرتے ہوئے انہیں مار دیتے ہیں اس کے بعد ایرلانگ یانگ جیان کو بتاتا ہے کہ مجھے تمہیں پکڑنے کا کام ملا ہے یہ سنتے ہی یانگ جیان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ایرلانگ کو مو بردر سے پتا چلتا ہے کہ یانگ جیان بھی اسی کے گروہ کا ششش ہے یہ جان کر اب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے گروہ جی نے اسے یانگ جیان کے بارے میں کبھی بتایا نہیں تھا اس لئے وہ اگلے دن اپنے ماسٹر کے پاس جا کر ان سے پوچھتا ہے ماسٹر سے اسے پتا چلتا ہے کہ یانگ جیان اسی کی بہن کا بیٹا ہے اس پر وہ حیران ہو کر ماسٹر سے پوچھتا ہے تو اسے اس کے بچپن کی کوئی یادیں کیوں یاد نہیں تو ماسٹر اسے بتاتا ہے کہ جب تم نے اپنی شکتیاں کھو دی تھی تو اسی کے ساتھ تم نے کچھ یادیں بھی کھو دی تھی شاید اس لئے تمہیں یانگ جیان کا بچپن یاد نہیں آگے ماسٹر بتاتا ہے جب وہ وہاں پریاہ آیا تھا تو کچھ دن گزرتے ہیں یانگ جیان نے اپنے ایک سینئر کو مار دیا تھا جس کے بعد سے وہ ایک کلر بن گیا تھا اور اب وہ ایک وانگ ہوو نام کے بوڑے گوڑ کے ساتھ رہتا ہے ادھر یانگ جیان وانگ ہوو کو ایرلانگ کے بارے میں بتاتا ہے تو وانگ ہوو اسے بتاتا ہے کہ ایرلانگ تمہارا ہی ماما ہے اور اس نے تمہاری مام کو قید کیا ہے اور اس کے خزانے کے کئی سارے ٹکڑے کر دیئے ہیں آگے وہ بتاتا ہے کہ اگر یانگ جیان ان ٹکڑوں کو دھون کر خزانہ بنائے گا تو وہ اپنی مام کو آزاد کر سکے گا وہی ایرلانگ اسی وانگ لوو نام کی لڑکی سے ملنے جاتا ہے جہاں پر وہ اس کا پیارا سا ڈانس دیکھتا ہے اور پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہیں جس میں ایرلانگ وانگ لوو کے فیملی کے خزانے کے بارے میں بات کرتا ہے جو اصل میں اس کے فیملی کا خزانہ تھا ہی نہیں اس لیے وہ ایرلانگ کو ایک آئینے کے الیوجن میں ڈال دیتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو اسے وہ لڑکی کہی دکھائی نہیں دیتی لیکن جانے سے پہلے وانگ لوو نے اس کے پاس یانگ جیان کے لوکیشن چھوڑی تھی جس سے فالو کر کے وہ یانگ جیان کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں پر یانگ جیان اس خزانے کے نقشے کو ڈھون رہا تھا ہے اس لیے وہ اس سے بات کرنے کا خوشش کرتا ہے لیکن یانگ جیان اس پر بہت ہی گصہ تھا اور وہ دو نو وہاں پر لڑائی کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر مو بردرس بھی آ جاتے ہیں اور اس لیے یہ ایرلانگ یانگ جیان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے مو بردرس اس کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے تمہاری وجہ سے یانگ جیان یہاں سے بھاگ گیا اور وہ ایرلانگ پر حملہ کر دیتے ہیں جسے ایرلانگ بڑی مشکل سے وہاں سے بچ پاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر مو بردرس کے تین اور بردرس آ جاتے ہیں جو آتے ہی ایرلانگ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں جسے کہ اب ان کا راستہ ساف ہو گیا تھا لیکن ایرلانگ کچھ ہی دیر میں وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر یانگ جیان اور وانگوو لیمپ کور کے پاس آتے ہیں جہاں پر مو بردرس ان کا ویٹ کر رہے تھے اب ان کے بیچ لڑائی شروع ہو گئی تھی جس میں مو بردرس کا ایک برادر ہی ان کے لیے دونوں پر بھاری پرداتا ہے تو یانگ جیان چھپکے سے لوٹس ٹریجر کو چھرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر مو بردرس کا ایک بھائی اپنے سپیرٹ کو بلا کر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھ کر وانگوو بھی اپنی ٹائگر کی پرپل سپیرٹ کو باہر بلا لیتا ہے مگر وہ زیادہ دیر ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا اس کے بعد یانگ جیان بھی اپنی گرین سپیرٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور اس سے مو بردرس کے بھائی کو مار دیتا ہے اس کے بعد یانگ جیان لیمپ کور کو اٹھاتا ہے لیکن تب ہی ان کے اوپر سپیرٹ سوارڈ کی پارش ہونے لگتی ہے تو وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھانگنے لگتے ہیں اور اسی بیچ لیمپ کور بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو کی یانگ جیان کو سپیرٹ سوارڈ سے بچا لیتا ہے لیکن ایک بار پھر سے سپیرٹ سوارڈ ان پر حملہ کر دیتی ہے تو وانگ گو اپنی پوری شکتیوں کا استعمال کر کے یانگ جیان کو بچاتا ہے لیکن اب وانگ گو کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی اور تب ہی وہاں پر سپیرٹ سوارڈ کو کابو کرنے والا انسان بھی مو بردرس کے ساتھ آ جاتا ہے جو کی ان سپیرٹ سوارڈ سے وانگ گو پر پاورفل اٹیک کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وائٹ ٹاگر وانگ گو کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پر کبھی ان دونوں پر کوئی حملہ کر دیتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے یانگ لانگ آ جاتا ہے جو وانگ گو سے یانگ جیان کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے یہ بتا کر مر جاتا ہے کہ یانگ جیان یہاں سے جا چکا ہے اس کے بعد ایر لانگ ایک جگہ پر آ جاتا ہے جہاں کے گھر ٹوٹے پڑے تھے یانے کہ یہاں پر اب کوئی رہتا نہیں تھا کچھ دیر آ گیا آنے کے بعد ایر لانگ کو ایک گھر دکھائی دیتا ہے جس میں روشنی آ رہی تھی اس لئے وہ اس گھر کی طرف جانے لگتا ہے یانگ جیان بھی اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر میں روشنی آ رہی تھی دراصل وہ گھر وانگ لوو کا تھا جہاں پر یانگ جیان اسے وہ وہ لوٹس ٹریجر کا پارٹ دیتا ہے اور وانگ لوو اس لوٹس ٹریجر کے پارٹ کو جوڑتی ہے اور اس میں سے ایک ہولوگرام نکلتا ہے جسے دیکھ کر یانگ جیان پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے اب تک یار لانگ بیبھا پر پہنچ جاتا ہے جسے وانگ لوو دیکھ لیتی ہے تو وہ بہر آ کر یانگ جیان کو پورا سج بتانے لگتی ہے کہ کیسے ہیون کی پاور مینٹین رکھنے کے لیے تمہاری موم نے ایک برڈ کو قید کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ برڈ بہت ہی زیادہ پاورفول تھا تو اس کی موم نے خود ہی اکیلے ہی اس برڈ کو پکڑنے کا ڈیسائر کر لیا جس کے بعد وہ پہاڑ کے اندر چلی گئی اور اس نے ایر لانگ کو پہاڑ کا دروازہ بند کرنے کے لیے کہہ دیا تو اس نے بلکل ویسا ہی کیا لیکن ایسا کرنے سے ایر لانگ کی تیزری آنگ بند ہو گئی جس کے بعد وہ بہت ہی کمزور ہو گیا تھا لیکن اس نے یانگ جیان کو اپنے ماسٹر کو سوب دیا یہ پورا کا پورا سچ سننے کے بعد یانگ جیان پورا حیران تھا وانگ لوو ایر لانگ کو کچھ دکھانے کے لیے باہر لے جاتی ہے وہ اسے وہی پہاڑ دکھاتی ہے جس میں یانگ جیان کی موم اس برڈ کے ساتھ قید تھی اور وہ ایر لانگ کو بتاتی ہے کہ تمہارے ماسٹر اس برڈ سے اپنی پاور کو بڑھانا چاہتے تھے کیونکہ ہیون اور اس برڈ کا کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں اس کا ماسٹر جھوٹ بول رہا تھا اور سب کو بے وکوف بنا رہا تھا آگے وانگ لوو کہتی ہے کہ ہم اس برڈ کو اور یانگ جیان کی موم کو آزاد کرنا ہوگا کیونکہ اس کے نکلنے والے ارجہ سے ایک شہر نشت ہو گیا تھا لیکن ابھی ایر لانگ کو وانگ لوو کی کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے یانگ جیان کے ساتھ اپنے ماسٹر کے پاس جاتا ہے لیکن وانگ لوو ایسا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ ایک بار پھر سے ایر لانگ پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے ایلیوزن میں فشانے کی کوشش کرتی ہے مگر اس بار ایر لانگ ایلیوزن میں نہیں فستا تو وہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن ایر لانگ اسے ہی نیچے گرا دیتا ہے اب اس کا شک سیدھا وانگ لوو پر آ جاتا ہے کیونکہ وہ اسے بار بار اس پہاڑ کو کھولنے کے لیے کہہ رہی تھی ایر لانگ اس سے کہتا ہے کہ تم نہیں وانگ لوو اور یانگ جیان کے سینئر کو مارا تھا تو وانگ لوو اسے پوری بات بتاتی ہے کہ جب برڈ اور یانگ جیان کی موم کو اس پہاڑ میں قید کر دیا تھا تب وہ اور وانگ لوو نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ دونوں اس پہاڑ کے سیل کو توڑ دیں گے لیکن پہاڑ کے دروازے کو توڑنے کے لیے لوٹس ٹریجر کی ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت تھی جو کیول کی یانگ جیان کے بلڈ سے ہو سکتا تھا اور اس لیے وانگ لوو اور یانگ جیان سے ملا اور اس نے اسے مضبوط کیا اس لوٹس ٹریجر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے لیکن وہاں پر مو بردرس آ گئے جنہوں نے اسے کافی زخمی کر دیا تھا وہ درد میں تڑپ رہا تھا اور اس لیے وانگ لوو نے اسے مار دیا اب یانگ جیان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شروع سے ہی اس کا استعمال کیا جا رہا تھا اس لیے وہ گسے میں آ کر اس لوٹس لاور کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی پاور کافی حد تک بڑھ گئی تھی اور وہ پاور یانگ جیان سے کنچول نہیں ہو پا رہی تھی جس کی وجہ سے وہاں پر بے ہوشوں کے گر جاتا ہے اگلے دن یارلانگ یانگ جیان کے ساتھ ایک پہاڑ کے پاس آتا ہے جہاں پر وہ ایک سیکرٹ دروازے کو کھولنے کے لیے یانگ جیان کو اندر لے آتا ہے اور اسی پہاڑ میں یانگ جیان کی موم اس برڈ کے ساتھ قید تھی پہاڑ کے اندر یارلانگ کو وانگ لو بھی قید دکھی اس لیے وہ اسے بچانے کے لیے اس کی اور جانے لگتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہاں پر موم بردرز بھی آ گئے تھے جو کی یانگ جیان کو پکڑ لیتا ہے جس کے بعد یہاں پر وہ آدمی آ جاتا ہے جس نے سپیرٹ سوارڈ سے وانگ لو کو مار دیا تھا وہ ایرلانگ کو بھی ایک ٹرپ میں قید کر دیتا ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ برڈ پہلے کسی دوسرے پہاڑ میں قید تھا جسے کی یارلانگ کی موم نے قید کیا تھا مگر لوٹس فلاور ڈریجر کی مدد سے یارلانگ نے اپنی موم کو بچانے کے لیے وہ دروازہ کھول لیا لیکن تب تک یارلانگ کی موم کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ اس کا ماسٹر ہوتا ہے تو ایرلانگ نے اسے ایسا کرنے کا پیچھے کا مقصد پوچھا تو اس پر وہ بتاتا ہے کہ بچپن میں تم نے اپنی موم کو آزاد کرنے کے لیے وہ دروازہ کھولا تھا تو وہ برڈ بھی بہار آ گیا تھا جس کے کارن ہیون کی پاور اچانک سے کم ہو گئی تھی اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ڈیمنز نے گارڈز پر اٹیک کر دیا تھا پر کچھ سالوں کے بعد دیوتاؤں نے پھر سے مل کر اس برڈ کو قید کر دیا تھا اب جیسے کی ہمیشہ کی طرح اس برڈ کے ساتھ ایرلانگ کی فیاملی کی ایک لیڈی قید ہوتی ہے تو ان کے بچے دروازے کو کھولنے کے لیے جاتے ہیں جیسے ہی دھرتی پر پھر سے ایک بار تباہی ہوتی ہے اس بار ایسا نہ ہو اس لیے ماسٹر نے مو بردرز کو یانگ جیان کو مارنے کا کام دیا تھا تاکہ وہ دروازے کو کبھی نہ کھول سکے تاکہ دھرتی پر پھر سے تباہی نہ مت سکے وانگ لوو ماسٹر کے اس بات کا ویروت کرتی ہے تو ماسٹر ان سبھی کو ایک ٹرپ میں قید کر لیتا ہے اس کے بعد مو بردرز ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن تبھی اس برڈ کا ایک پنک ٹرپ کے اندر آ جاتا ہے تو ایرلانگ اس کی مدد سے اپنی تیسری آنکھ کھول دیتا ہے اور اپنے گوڑ والے لپ میں واپس آ جاتا ہے اب اس کے پاس پہلے جیسی سبھی پاوس آ گئی تھی اس لیے وہ اپنی سپیرٹ والی باڈی کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تو ماسٹر بھی مو بردرز کے ساتھ اپنی سپیرٹ کے باہر نکال لیتے ہیں اور وہ سبھی مل کر ایرلانگ پر پاورفلی اٹیک کر دیتا ہے لیکن تبھی وہاں پر ایرلانگ کو اپنے سب سے پاورفل ویپن کا استعمال کر دیتا ہے اور ان سب کو ایک ہی جھٹکے میں مار دیتا ہے ماسٹر کے مرتے ہی وہ سبھی ٹرپ سے باہر آ جاتا ہے جس کے بعد یارلانگ یانگ جیان کو اپنے پاورفل ویپن دے کر پہاڑ کے دروازے کو کھول دیتا ہے جس سے وہ برڈ وہاں سے آزاد ہو سکے وہاں پر یانگ جیان اپنی موم کو ڈوننے لگتا ہے اور وہ اسے مل بھی جاتی ہے لیکن وہ انہیں گلے لگانے جب جاتا ہے تب وہ ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ وہ اس کی موم کی سپیرٹ ہوتی ہے اس کی موم کی ڈیت تو بہت پہل ہی ہو چکی تھی اس کی موم کی سپیرٹ انہیں الویدہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے